اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی جاوید نکوی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں چند خاندانوں کے پاس گھردوں روپائے کے اساسے ہیں اور اکثریت کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں پاکستانی معیشت پر چند خاندانوں کی اجارہ داری قائم ہیں ان میں سے کچھ سیاسی خاندان ہیں اور کچھ عمرہ ایسے ہیں جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی جماعتوں اور حکومتی اہدداروں کو مالی مدد فراہم کرتے ہیں وزیر تک بنوا لیتے ہیں یہ شرافیہ یا ایلیٹ کلاس کا ایک کلب ہے جو ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں عام آدمی کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں جنرل ایوب خان کی حکومت کے آخر میں یہ پتہ چلا کہ وظاہر ملک ترقی کر رہا ہے لیکن پاکستانی معیشت اور دولت بائیس خاندانوں کے کنٹرول میں ہے پاکستان کی تمام بڑی سنتوں کے مالک یہ بائیس خاندان ہے ایوب خان کے دور میں دولت سمٹ کر ان چند خاندانوں کے پاس آگئی جل فکار علی بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا اور برسر اقتدار آنے کے بعد ان بائیس خاندانوں کی تمام بڑی سنتوں کو قومیار لیا جس سے اس امیر ترین کلب کو شدید دھچکا لگا جنرل محمد زیاہلو کے دور میں ایک بار پھر ذاتی ملکیت کا تصور آیا اور عمرہ کو دولت کے کمانے کا موقع ملا جنرل زیاہ کے دور میں دولت ایک بار پھر چند خاندانوں کے ہاتھوں میں جمع ہونی شروع ہوئی بے نظیر بھٹو نے اپنے کئی بیانات اور انٹریویوز میں بھٹو کی سرطے قومیانی کی پالیسی کو غلط قرار دیا چند خاندانوں کی طرح سے نوٹ مارکہ سلسلہ جاری رہا حکومتی ادارے پی آئی ڈی سی اس ادارے نے قوم کی دولت سے بنی بڑی بڑی سنتوں کو آنے پونے داموں ان چند خاندانوں کو دے دیا ایک طرف پکک ان خاندانوں کو ہی انڈسٹری لگانے کے لیے بلا سود یا کم سود پر گردے دے رہا تھا تو دوسری طرف ایک ادارہ مفت میں ان خاندانوں کو ہی بڑے بڑے کارخانے دے رہا تھا پاکستان بننے کا عام غریب آدمی کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اس وقت کے تاجروں اور سنتکاروں کو ہوا دونوں ہاتھوں سے ملک کو لٹا اسی طرح مشرق پاکستان کے علاقی کا فائدہ بھی چند خاندانوں نے خوب اٹھایا اس وقت پائیس سے کتیس پہ کتیس سے چالیس خاندان ایسے ہیں جو پورے پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں دوسری طرف یہ شواہیت بھی سامنے آئے ہیں کہ چالیس نہیں بلکہ صرف پانچ خاندان پاکستان کی اصل مالک ہیں پاکستان کے تمام بڑے کارخانے اور سنتیں ان پانچ خاندانوں کے پاس ہیں ان خاندانوں کے نزدیک 21 کروڑ عوام کی حیثیت کیڑے مپوروں سے زیادہ نہیں حقیقت یہ بھی ہے کہ اس خاندان کے بفادار امریکہ اور یورپ سے وارستہ ہیں پاکستان میں چینی کا بوران ہو یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ بینکنگ کا نظام ہو یا ٹیکسٹائل کا شعبہ یا ہوتٹ انڈسٹری یا سمنٹ کی فیکٹریاں اور کنسپیکشن انڈسٹری ہر چیز ان کے کنٹرول میں یہ چند خاندان چاہیں تو راتوں رات اسٹاک اسٹینج مارکٹ کو کیش کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آسمان پر لے جاتے ہیں اس سب کچھ ایک دوسرے کے مدد اور تعاون سے کیا جاتے ہیں لیکن اس کا بوجھ اور مشکلات عام آدمی کو اٹھانا پہتے ہیں اسٹاک مارکٹ کی تیزی یا گراوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا بے روزگاری کے لیے بے روزگاروں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں بے روزگاری ختم ہو رہی ہے حکومت نے اس وقت کم از کم تنخواہ بیس ہزار پر مہانہ مقرر کیا لیکن بہت کم ادارے ایسے ہیں جو اس حکم پر عمل کر رہے ہیں یہاں تک کہ بڑی بڑی کمپنیاں اور ملٹی نیشنل ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے کام کرنے والے جو گارڈز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں چودہ پندہ ہزار پر مہانہ انہیں تنخواہ دے رہے ہیں دوسری طرف کون کتنا منافع کمارا ہے اس پر کوئی روک روک نہیں ٹیکسوں کی چوری عام بات ہے تقریباً تمام بڑے سنتکار ٹیکسوں کی چوری میں ملٹیس ہیں ایک شخص کوئی انڈسٹری لگاتا ہے اگر امانداری سے چلائے تو اس کے لیے انڈسٹری چلانا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے لیکن جب وہی سنتکار روک ما شروع کر دیتا ہے سسٹم کا حصہ بنتا ہے تو چند ہی سال میں ایک انڈسٹری سے کئی انڈسٹرییاں لگا لیتا ہے ہر سال خربوں روپے بیرو نے ملک میں تقل کر دیے جاتے ہیں وہ ہی پوچھنے والا ہے نیب اور FIA کرپشن روکنے میں رکاوٹ تو ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں کر سکے پاکستان میں اس پر جو معروف بڑے سنتی گروپ ہیں ان میں مشتاق دیوان گروپ ہے سیکل گروپ ہے ہاشوانی گروپ ہے حبیب بینک گروپ ہے حبیب گروپ شون گروپ ہے میا منشاہ فیملی ہے شریف برادران ہیں اسی طرح ریل سٹیٹ کے باکشاہ ملک ریاض کو پون نہیں جانتا ہے جو پانچ سو ارہو روپے کے قریب تو جرمانہ ہی جمع کرا رہے ہیں ملک ریاض نے چند سال کب کخوتی سے زندگی کا آغاز کیا وہ زیادہ چالیس سال ہیں اور ان کے احساسوں کی مالیت خربوں میں ہے امیر ہونا جرم نہیں ہے اور دولت کمانا بھی جرم نہیں ہے لیکن ٹیکس چوری کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا بہرحال جرم نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمیوں اور اہلٹ کلاس کو مساوی مواقع دستیاب نہیں اس لئے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب بیچارہ غریب تر ترکیہ افتہ موالک میں ٹیکسوں کے محسن نظام اور حکومتی پالیسیوں کے باعث عام آدمی کو بھی یکسہ مواقع حاصل ہے وہاں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے ہیں اور اسے بیرونے ملک متقل کرنے کا تصور نہیں اور نہ کوئی دور لگی ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروباروں کے جو ہے مساوی مواقعوں کے باعث ہر ترکیہ افتہ ملک میں ایک بڑی اور مضبوط میڈل کلاس موجود ہے پاکستان میں بھی میڈل کلاس ہے تاہم اس میڈل کلاس تب کی تعداد جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے یہ میڈل کلاس اتنی مضبوط نہیں کہ ملک کو آگے لے کر چاہ سکے ان جن کا کام کر سکے سڑکوں اور مہنگی گاڑیاں پوشیریاں میں مہنگے ترین گھر ضرور موجود ہیں لیکن ان کے پیچھے کرپشن کی بہت سی کہانی ہیں چند ہی ایماندار ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی سیاسی شکسیر کا نام آپ جانتے ہیں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگنین کے ایرانمر شاہد خاکان اپاسی نے 2018 میں ذاتی حصیت میں چوبیس کروڑ ڈس لاکھ روی سے زائد ٹیکس ادا کیا اسی طرح تحریک انصاف کے جھانگیتری نے پانچ کروڑ چھتیس لاکھ ستتر ہزار روی کا ٹیکس دیا تھا جبکہ اسے جولائی 2021 میں ان پر جو ابھی ہیں کیسیز چل رہے ہیں چینی مافیا میں بھی ان کا نام بھی آر اے سکینڈل میں اسی سال وزیراعظم عمران خاند وہ تقریباً دو لاکھ بیاسیزار چار سو انچاس روی کے ٹیکس ادا کیا تھا جبکہ شباز شریف نے 2018 میں بات کروڑا مدوئے لاکھ روی سے زائد ٹیکس کیا تھا جبکہ اسی سال بلاور پتر نے دو لاکھ چورانگیہ لاکھ روی اور جبکہ آسی فلی زداری نے اٹھائیس لاکھ روی پر ٹیکس ادا کیا تھا حکومت کے لئے فوری طور پر جو دو کام ہیں ایک دو میڈل کراس کو مضبوط بنایا جائے دوسری طرف نچلے طبقوں کو بھی اوپر اٹھائیا ان کو بھی مراہت اور مواتے دین کی ضرورت ہے پاکستان میں چوبیس فیصد سے زیادہ لوگ جیاں وہ تو خط غربہ سے نیچے زندگی گزار ہیں خدش ہے کہ قویڈ کے باعث میں مزید ایک کروڑ لوگ جیاں وہ خط غربہ سے نیچے چلے جائیں غریب سے غریب تر ہو جائیں گے پاکستان میں خط غربہ سے نیچے زندگی کا مطلب ہے مہانہ عاملی تین ہزار دو سو پچاس سوپے سے کم ہے حکومت نے دو در بیس اکیس کے بجٹ میں کمش کا مہانہ عاملی بیس ہزار پر مقرب کی ہے مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہیں ایک آدمی کماتا ہے اور تقریباً وہ چھ افراد کی فیملی یا خاندان کو چلا رہا ہوتا ہے اور اسے بیس ہزار پر بھی ملتے ہیں جبکہ تمام طبقات دوسروں کو بھی کوئی مواقع مجسر نہیں ہے امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اب وزیراعظم نے دو دا تیس تک غربت کے خاتمے کلام کی ہے لیکن عامل ایسے اقدامات دیکھنے میں نہیں آرہے جس سے غربت ختم کرنے میں مدد ملے یہ ضرور ہوئے کہ جو غریبوں کی مالی عیانت احساس پرگرام کے طرح شروع ہوئی ہے اور ان کی خاندان کی تعداد پچاس لاکھ سے بڑھا کر اس بجٹ میں ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب کر دی گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ سات کروڑ اسی لاکھ افراد تک یہ مدد پہنچے گی جو عبادی کی پتیس فیصد سے زائد تدا ہے یہ حیران کو نیمی افسوسناک بات ہے عالمی بیگ نے بھی اپنے ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی ساٹھ فیصد عبادی گھرپت سے نیچے زندگی بسر کر دیا ہے عالمی سطح پر جو خطیں گھرپت ہیں وہاں شاید آپ جانتے ہو یومیہ دو ڈالر یا دو سور پہ عام جن کے برابر ہیں عالمی بات ہیں پاکستان میں گھرپت کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے غریبوں کو تعلیم دینے اور انہیں غنر مند بنانے کے لیے کوئی انقلابی اور موثر اقدامات کیے ہی نہیں گئے اب جب جہاں تک ایمازون اور آن لائن کانوبار اور سکلٹ کا تعلق ہے ان سے وابستہ افراد میڈل کراپ میں شمال کر دیا ہے پڑی لکھی ہو جائے غریب بچارے کا تو آن لائن اور ایمازون وغیرہ پر کانوبار کرنا بھی خواب ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہماری معلوماتی سیریز کا یہ سلسل دوستوں جاری رہے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لیچے گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ کا ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں علی جاوی نکیو کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھیے کا خدا فیس